بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں اسماعیل قاسم اور آپ دیکھ رہے ہیں حرف راز اور یا مقبول جان کے ساتھ عمران خان کا لاہور سے جمعہ کے روز لانگ مارچ کو شروع کرنے کا اعلان یہ اعلان اچانک سے آتا ہے اب اگر آپ دیکھیں ملک کی جو صورتحال ہے اس ٹائم وہاں پہ ہنگامہ ارائی بہت آسانی سے ہو سکتی ہے اور یہ سب ارشد شریف کی جو شہادت ہے ان کا جو قتل ہے اس کا کنیکشن بھی لوگ جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اس لانگ مارچ سے حکومت جو ہے ہمیں وہ برے طریقے سے بیک فوٹ پر نظر آ رہی ہے بکوز ان کو تو کرٹیسزم فیس کرنا پڑ رہا ہے ایٹ دا سیم ٹائم اب یہ مارچ کا اعلان ہوتا ہے کیسے دیکھتے ہیں اس سیچویشن کو دیکھیں میں کافی عرصے سے اس سارے دھندے کو دیکھ رہا ہوں جو کہ صورتحال ہوئی ہے اور جس طرح اس وقت اس کو الجھایا جا رہا ہے اس بات کو ریلیز کوئی نہیں کر رہا کہ گزشتہ تقیباً چالیس پچاس سال سے مخصف موقعوں پر صافی جو ہیں وہ شہید ہوتے آ رہے ہیں راستی اداروں نے بھی مارے فسادات کے اندر بھی مارے گئے کوریج میں بھی مارے گئے سراؤدین جیسا شخص جو تھا ایم کی ایم کی ہاتھوں مارا گیا لیکن کسی شخص کو اتنی پبلک رسپانس نہیں ملی جتنی عرشد شریف کو ملی ہے کوئی شخص نہیں ہے اس بات کسی صافی کی بیت کو لینے کے لیے لوگ پاگلوں کی طرح دیوانہ وار ہو کے وہاں نہیں پہنچے کل کا جنازہ جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ بہت بڑا جنازہ ہوگا اور جنازہ جو ہے وہ ایک میسج کمینیکیٹ کرے گا یہ کیوں ہے کیا عرشد شریف جو تھا وہ اس دنے سارے عوام کی کلاللہ تھا کہ لوگ وہاں پہنچ گئے کیا وہ ایک لیڈر تھا کیا وہ ایک ہیرو تھا ایسا نہیں ہوتا ہوتا بار بار میں نے اس بات کو لوگوں کے سامنے وعدے کیا ہے اور یہی فلسفی عمران کان کے لانگ مارچ کو کامیاب کرے گی ہوتا یہ ہے اور یہ گزشتہ تقریباً 30-35 سال سے پاکستان میں ہوتا چلا آیا ہے کہ انتظامیاں یا حکومت یا ریاست وہ خود کو اتنا بڑا طاقتور سمجھتی ہے کہ وہ کسی قسم کی ریلیف نہیں دیتی لوگوں کو اور لوگ جو ہیں وہ اس کے سامنے سرنڈر کرتے چلے جاتے ہیں ایک آدمی ہے وہ اٹھتا ہے کہتا ہے کہ میں پٹواری کے پاس جانا ہے یار پیسے لے لو جیت میں ورنہ تمہاری کو نہیں دنے گا کہتا ہے میں ڈی سی کے پاس چلے جاؤں گا اس نے کہا ڈی سی کسی کسی وہ خود پیسے دیتا ہے وہ جاتا ہے وہ اپنے دکان کھولتا ہے اس کے پاس ایک رسپیکٹر آ جاتا ہے وہ بھی اس سے پیسے لے لیتا ہے اچھا خاصہ نوکری پہ جانا چاہتا ہے اپلائی کرتا ہے دوسرا آدمی رشوت دے کے نوکری کر لیتا ہے اس کی زمین جو ہے اس کے رشتدار قبضہ کرتے ہیں وہ جا کے درخواستیں دیتا ہے اس کا بیٹا جو ہے وہ کسی نہ جس طریقے سے کسی معاملے کے اندر اُلد جاتا ہے قتل ہو جاتا ہے اس کی شنوائی کوئی نہیں ہوتی خود اس کا کوئی نہ کوئی رشتدار خودکشی کر لیتا ہے تنگ آ کے حالات سے ہر بندے کا اپنا اپنا علیدہ علیدہ دکھ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں انڈیویچول اس کا جو اندر اس کے ڈسٹریس آیا ہوتا ہے اوپر سٹریس ہوتی ہے اس سے ڈسٹریس ہوتی ہے سیکالوجیس جو ہیں دو طرح کی سیکالوجیس ایک انڈیویچول سائیکی ہوتی ہے ایک کلیکٹیو سائیکی ہوتی ہے غبار ہوتا ہے لوگوں کا غبار اندر گھروں میں خموشی سے بات کرتے ہیں سیتے رہتے ہیں سیتے رہتے ہیں پھر ایک وقت ان کے سامنے ایسا آتا ہے کہ کوئی ایسا ایونٹ اچانک ہو جاتا ہے کہ جہاں ان کا غصہ نکلنے کا موقع ملتا ہے مطلب کوئی شخص کہتا ہے کہ یہ ٹیپٹی کمیشنر جو ہے نا اس نے میرے ساتھ یہ کہتا ہے تو اکھڑ کے پتھر مانا شروع ہوتا ہے یہ گزرتے ہوئے کہتا ہے مجھ سے ساتھ بھی یہ کیا تھا وہ بھی پتھر میں چامل ہو جاتا ہے دوسرا آتا ہے اس کے ایسا چونے مجھے یہ کیا تھا فلانے یہ تو اس کا غصہ جو ہے وہ کلیکٹیو سائیکی میں بدل جاتا ہے دس اپریل سے پہلے اور دس اپریل کے بعد کا پاکستان پلکو مختلف پاکستان دس اپریل میں جو لوگ نکلے ہیں وہ اس وجہ سے نہیں نکلے کہ عمران خان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے دس اپریل میں لوگ اس وجہ سے نہیں نکلے کہ اچانک جو ہے ان کے لیے کہ بہت ساری نظریہ ایسا مل گیا تھا تبدیلی کا نہیں اس لیے لکھ رہے تھے کہ قدشتہ چالیس سال سے وہ تنگ آ گئے تھے پاکستان میں دو دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جب ایسی سیچویشن آئی ہے کہ آپ کو کوئی راستہ سجھائی نہ دے یعنی یہ اس وقت حالت یہ ہے کہ اگر پاکستان میں کوئی ایک شخص کا مخالف ایک ادارہ ہو جائے بڑے اداروں میں سے خواہ سیاستدانوں میں سے ہوئے خواہ جوڈیشری میں سے ہو خواہ اسٹیبلشمنٹ میں سے ہو تو اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ مجھے کہیں سے انصاف نہیں ملے گا اگر اس کی پینٹ ٹتار نہیں ہے کسی نے جا کے اس کی راستے میں اس کو جا کے ننگا کر کے اس کی تشترت کرنا ہے اس کو نہ عدلیہ دے گی انصاف دے گی نہ کوئی سیاستان اس کی سنے گا نہ وہ اسٹیبلشمنٹ اس کے سریعے کہے گی کہ نہیں اس کے لئے ایسا نہ کرو یہ ہوتا ہے جب انصاف کے اور ریلیف کے راستے پند ہو جاتے ہیں ایسے میں اسٹیبلشمنٹ اتنی زیادہ غرور میں آ جاتی ہے کہ اس بنیاد پر لوگوں کو جسمانے تشتر کرتی ہے کہ اس کے خواب گفتگو کرتا ہے گفتگو جرم ہو جاتی ہے چھپیس مارچ نائنٹین سیونٹی ون میں صرف گفتگو کرتا تھا بنگالی کہ ہم کہاں جائیں ہیں ہم نے ایک سو تریسٹ میں سے ایک سو سیٹھیں جیت رہی ہیں جنرل نیازی ہم سے ناراض ہو جائے تو نہ ہمیں عدلیہ میں کوئی کہتا ہے نہ ہمیں ساسدانوں میں کوئی کہتا ہے نہ ہمیں انسامیوں میں کہتا ہے تو پھر ہوتا کیا ہے پھر آپ ہار جاتے ہیں پھر اسٹیبلشمنٹ ہارا کرتی ہے اس کی ایک وجہ ہے اسٹیبلشمنٹ اتنی سی ہوتی ہے کسی بھی دنیا کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا ایک خوف ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے خوف پہ سب کو چلتا ہے خوف جب اتر جائے تو چار فٹ کا نوجوان ہو یا فرڈے شے فٹ کا مقابلے میں اس کو مکھیاں لگتی ہیں میں بزار ہزار دفعہ کہنا ہے اس سے پہلے کہ میں صرف جاؤں اس سارے سینیریو کے اندر آخری دفعہ اسٹیبلشمنٹ نے شکست کھائی تھی نائنٹین سیونٹی سیون کے اندر اور نائنٹین سیونٹی سیون کی جو مومنٹ تھی وہ مجھے اچھی طرح یاد ہے یہ نو اپریل کو پنجاب میں جب وہ ہوا تھا اس سارے کا سارا ہنگامہ میں اس ہنگامے میں موجود تھا اور اس نے مجھے یاد اچھے تھا کہ جانگیر کا والد اور اکبر بکٹی دونوں ہائی کورٹ میں آئے تھے اور وہ لوگوں نے کچھ سے کہا بولو تو انہوں نے کہا کہ نہیں بولے سے چلے گئے تھے اور پھر لوگوں نے کہا تھا یہ کیسے لیڈر ہے لوگوں نے خود لڑائی شروع کر دی تھی اس دن جب لوگوں نے لاشیں اٹھائیں جیسے سویل شامی کی لاش اٹھی تھی میں یاد اچھے تھا اور بھی لوگوں کی لاش اٹھی تھی تو اگلے دن جلوس نکلا تھا تو پیپلز پارٹی نے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر ایک حرکت کی تھی کہ رتن سینما سے اوپر کھڑے ہوکے کچھ لوگوں کو اپنے کو جلوس سے فائر کرنے کے لئے کہا تھا جب بلوز سے فائر آیا تھا تو دیچے سے لوگ گولیوں کی بوچھاڑ میں اوپر گئے تھے اور انہوں نے اوپر سے جو فائر کرنے والے تھے ان کو مار کے نیچے پینٹ لیا تھا یہ خوف اترا تھا اور میں اس جلوس نے بھی شامل تھا کہ جس جلوس کے اندر مسلم مسجد کے سامنے پاکستان کی فوج آگئی تھی تین شہروں میں معاشرہ لگ گیا تھا اور لوگ سینہ تان کیسے کھول کے جاتے تھے کہتے گولی چلاؤ لیکھ ان کے گولی چلانے کی حمد نہیں ہوتی تھی ڈھاکہ ملکل اور چیز تھا وہاں سے آپ یہاں آ گئے تھے آپ اپنے گھروں میں پہنچ گئے تھے یہاں سے کھا جائیں گے اپنے چکوال واپس دانا ہے اپنے جیلن میں واپس دانا ہے اپنے کوہارٹ واپس دانا ہے اس لیے اس لانگ مارچ کے اندر بہت کچھ ہو سکتا ہے تین چار چیزیں جو کہ لانگ مارچ کے پاس ہیں پہلے بات یہ ہے کہ اس وقت سب سے بیک فٹ پہ اس وقت حکومت ہے عمران ریاض اس کے وقت عرشت شریف کی وجہ سے عرشت شریف کا کیس جو جو پرتیں کھلیں گی آپ کو پوری کی پوری کینیا کی تاریخ کھولنی پڑے گی کینیا میں ایک شخص ہوتے تھے حمید اسکر قدوائی ہے یہ مہران گیٹس کینڈل کے خاص آدمی تھے انہوں نے بے نظیر کی وہ ٹیپ جو تھی وہ میر افصل کی ہاتھوں نواز شریف کم پچائی تھی اور پھر نواز شریف صاحب نے ان کو خصوصی مربانی اور انعیات کے ساتھ کینیا میں ایمبیسٹر لگایا تھا اور یہ لانگسٹ ایمبیسٹر رہے ہیں وہاں پر پاکستان میں جو شخص تھوڑے بہت فیکٹری بند کرتا تھا وہ کینیا میں جاتا تھا تو اس میں بڑے بڑے ایلیٹس کی فیکٹیاں ہیں کینیا ایک حب ہے چار پانچ حب ہیں جو انٹیاریجنس ایجنسیز کی ہوتے ہیں جن میں ایک نیپال ہے ایک بنکوک ہے ایک ساؤت ایفریکا ہے ایک کینیا ہے یہ پورے جو اس طرح کے ایک حب ہے یہ حب ہمارے سیاستداروں کا بھی ہے یہ حب مرسنریز کا بھی ہے یہ جب پرتیں کھلتی چلی جائیں گی تو میں آپ کو بتاؤں ابھی بھی لوگ جو ہیں پاکستان میں ایسے ہیں کہ جہاں بھی کا پروپٹی کا کربار کرتے ہیں اور کینیا میں بھی کرتے ہیں سائیملٹینڈس بھی کرتے ہیں جو کہ وہاں موجود ہیں بیشمار پاکستانی ہیں جو جپان میں بیٹھے ہیں وہاں سے گانیاں خریدتے ہیں اور کینیا میں جا کرتے ہیں یہ مالٹا میں بیٹھے ہیں ہنگری میں بیٹھے ہیں ساؤت افریقہ بھرا ہوا ہے آپ جہاں چاہیں جہاں پناہ دے دیتے ہیں کیونکہ وہ crime کی central location بن جاتی ہے یہ جب پرتیں کھلیں گی تو بہت حیران کن ہوگے آئی ایس ای پیچھے ہٹ گئی ہے وہ اس flame کو ساتھے دینا چاہتے ہیں کچھ آتی ہے کہ اس cover story میں نہ ہو کیونکہ اتنا اندازہ لوگوں کو ہوتا چلا جا رہا ہے کہ اس ارچت شریف کو یہاں سے نکالنے میں ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی رول establishment کا ہو لیکن وہاں پر پیچھا کر کے اس کو مروانے میں لگتا ہے establishment کا رول نہیں ہے اس میں کچھ کردار اور ہے اور وہ کردار وہ ہیں جن کو ان کی موت کی بہت خوشی ہوئی تھی وہ کردار وہ ہیں جن کی جن کی موت نہیں موت کی خوشی ہو جن کی خوشی چھپائے نہیں چھپی چھپائے نہیں چھپی ٹھیک اب صورتحال یہ ہے کہ اب آ جاتے ہیں اس سینیریو کے کل رائپنڈ صورتحال ہوگی بہت بڑا جنازہ ہوگا اس جنازے کے بعد اگلے دن صبح گیرہ بجے آپ نے یہاں بیٹھنا ہے دو راستے ہیں حکومت کے لئے ایک تو ہوتا ہے کہ آپ پجاب میں اور کے پی کے میں آپ گورنر راج لگا دیں اس میں عمران خان نے دونوں کے اسمبلیوں کے اجلاس جلالی ہیں جہاں اسمبلی کا اجلاس جل رہا ہوگا گورنر راج لگ سکتا اسمبلی سے منظوری لینے پڑتی دوسری بات یہ ہے کہ پنجاب کی جو ٹوٹل پولیس آپ کے پاس موجود ہے ایک لاکھ اسی ہزار اس میں سے کوئی نہیں جائے کوئی کہیں ہمارے ہاں دھرنا چل دیں ہم تمہیں کیسے دیں اسلامباد کو پولیس کی پی کے بارے کہیں سندھ کی پولیس جب وہاں آئے گی سندھ کی پولیس کے خرچہ کون اٹھائے گا رہے گا کون رکھے گا پھر سب سے بڑھ بات ہے کہ پولیس جو ہے وہ اس کو جب تک اپنے علاقے کے ٹیکٹس کا نہ پتا ہو جگہ کا نہ پتا ہو یہ نہ پتا ہو کہ کون کیسے آتا ہے کس طرح سے آتا ہے کس طرح کی صورتحال ہے بیہیو کیسے کرتا ہے پولیس جانبوجھ کے بندوں کو ایسے بھیجتے ہوتے تھے جن کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بندہ کس کس طرح کیا تاکہ وہ نوہاں ہونی چاہیے علاقے کے ساری رینجرز ایک لاکھ پچاس زار میں سے پینتیس زار وہ بھی آپ کیسے آپ کر سکتے ہیں جس طرح سب سے ادھا مشکل میں جو ہیں ورانہ سنالہ ہے اگر سامباد کو کارڈن آف کر لیا جاتا ہے اور پھر اس کے اندر جا جا کے آپ جلسے کرتے ہیں جلوس کرتے ہیں اور کارڈن آف ہے اسلامباد تو آپ نے تو ایک سٹینٹسل کر دیا اور دنیا میں آپ کو پتا ہے نوے فیصد جنگیں جو ہیں وہ سیج سے جیتی گئی ہیں میدان میں نہیں جیتی گئی سیج ہوتا تھا اور سیج میں تو جنگ جیت گئی اب مسئلہ یہ ہے کہ اس میں ایک آپ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ آ جائے گی یا فران آ جائے گی یہ بھی ہو سکتا ہے کوشش یہ بھی کی جا سکتا ہے کہ اس کو خون نہیں کرایا جائے تاکہ کسی کی ہاتھ میں کچھ نہ ہو لیکن اتنا اندازہ ہوتا ہے کہ کل کے بعد جو جنازہ ہے اس دنازے کے بعد پاکستان کی تاریخ جو ہے بدل رہی ہے پاکستان کی تاریخ دوبارہ بدل رہی ہے سالہ گرہ ہے پھر صاحب یہاں پہ کنکلوجن کی طرف بڑھنے سے پہلے میں ایک کوشن ہے جو کرنا چاہوں گا اور وہ یہ ہے کہ نواز شریف نے یہ بیان دیا کہ شاید جو عمران خان کے جو لانگ مارچ ہے انقلاب کے لیے نہیں ہے بلکہ چیف آف آرمی سٹاف کی تائرناتی کے لیے اس بیان کو کیسے دیکھتے ہیں میں اگر مشورہ دونے عمران خان کو تو میں یہ کہوں کہ نواز شریف صاحب کو آرمی چیف لگانے دیں کیونکہ خمیشہ وہی ان کے جوتے مارتا ہے ان کو لگانے دیں کیونکہ ہو سکتا ہے وہی گھوم کے ان کو دوبارہ جوتے مارے اور یہ حساب کہ آپ نے گفتگو سنی پاکستان میں تاریخ جو ہے وہ لکھی جائے گی اس میں کوئی شک نہیں ہے اور امید کرتا ہوں آپ کو شو پسند آئے اپنے کومنٹ سیکشن کے اندر ہمیں اپنی سوچ سے ضرور آگاہ کریں کہ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ مستقبل کیسا ہوگا مجھے کہتے ہیں اسماعیل قاسم اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ